اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیکنو سپارک گو موڈل ہے اس کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ٹچ ٹوٹا ہوا ہے جس کو آج ہم تبدیل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کا آپ نے ٹچ کیسے تبدیل کرنا ہے اور ٹوٹا ہوا ٹچ آپ نے کیسے ریموو کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں پرس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مصول ہو سکے دوستو اسی طرح اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ ہم کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کمنٹس باکس میں بھی آپ کیم کمل رہنمائی کر سکیں دوستو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا آپ نے ٹچ کیسے تبدیل کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اس کا یہ بیک کور لگا ہوا ہے اس کو آپ ہم نے ریموز کرنا ہے اس طریقے سے اور یہاں پر آپ نے اس کی بیٹری ہے بیٹری کو ریموز کر دینا ہے تو اس کا یہ موڈل ہے کی سی ون تو اب آپ نے یہاں پر اس کا یہ اسکرو وغیرہ لگے ہوئے ان کو آپ نے ریموز کر لینا ہے تو میں یہاں پر ویڈیو کو بات کرتا ہوں اور اس کے اسکرو جو ہیں ریموز کر کے دوبارہ ویڈیو کو پلے کرتا ہوں تو دوستو اس کے اسکرو ہم نے یہاں پر ریموو کر دیئے اب آپ نے یہاں پر اس کا یہ پلاسکٹ کور لگا ہوا ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے ریموو کر لینا ہے اب آپ نے یہاں پر اس کا یہ کور لگا ہوا ہے پلاسکٹ کا اس کو بھی آپ نے اوپنر ہے اوپنر کی مدد سے بلیڈ ہے بلیڈ کی مدد سے آپ نے اس کو ریموو کر لینا ہے موسیقی تو اس پیپر کو آپ نے ریموو کر لینا ہے اس طریقے سے تو دوستو اب آپ نے یہاں پر اس کا جو یہ سکریم کا سکریپ لگا ہوا ہے اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے اور اب آپ نے یہاں پر جو اس کا یہ ٹچ لگا ہوا ہے اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے تو اس کو آپ نے یہاں پر جو بلیڈ ہے بلیڈ کی مدد سے پہلے آپ نے اس کو ہوتے ائر کی مدد سے اس کو گرم کر لینا ہے اس طریقے سے تو میں اس کو یہاں پر گرم کر کے دوبارہ وڈیو کو پلے کرتا ہوں تو دوستو اب آپ نے یہاں پر ایک کارنر پر اس کے یہاں پر اس طریقے سے آپ نے بلیڈ کو فکس کرنا ہے اور پیپر کو آپ نے فکس کر لینا ہے اس طریقے سے اور اس کا آپ نے یہاں سے ٹچ ہے اس طریقے سے آپ نے ریموو کر لینا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کا جو یہ ٹچ ہے یہاں سے آپ نے ریموو کر لینا ہے تو یہ ہمارا یہاں سے جو ٹچ ہے اس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ریموو ہو گیا ہے تو اس کو آپ نے یہاں پر ریموو کر لینا ہے اب آپ کا جو یہاں پر یہ ٹچ لگا ہوا ہے اس کو آپ نے الیدہ کرنا ہے تو دوستو یہاں پر یہ آپ کا ٹچ کا میڈیا ہوتا ہے اس ڈسپلی سکرین کا تو آپ نے بڑے آرام کے ساتھ اس کو ٹچ کو یہاں سے الیدہ کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو گرم کر لینا ہے اس طریقے سے اور بڑے آرام کے ساتھ آپ نے ریموو کرنا ہے یہاں پر ٹچ کو تو اس طریقے سے آپ نے اس کا جو ٹچ ہے سکرین سے الیدہ کر لینا ہے تاکہ آپ کا یہ ڈیمج نہ ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ڈسپلی سے الیدہ ہو گیا ہے اب آپ نے یہاں پر اس کے ٹچ کی سولڈنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہاں پر ٹیپ لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے پہلے ریموو کر لینا ہے اس طریقے سے اور یہاں پر جو اس کا یہ ٹچ ہے اس کے ٹچ کو آپ نے اس کی سٹپ سے الیدہ کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ نے آئرن کی مدد سے اس کا جو یہاں پر ٹچ ہے اس کو آپ نے ریموو کر لینا ہے اب آپ نے یہاں پر نیا ٹچ ہے اس کو فکس اس کا ٹچ ہے تو یہ ہمارا یہاں پر ریموو ہو گیا اور ٹوٹا ہوا ٹچ اب ہم یہاں پر اس کا جو نیا ٹچ ہے وہ فکس کریں گے تو دوستو اب یہ ہمارے پاس اس کا نیا ٹچ ہے تو پہلے یہاں پر اس کا جو یہ پوائنٹ ہے ہم ان کو سولڈ کر لیں گے تو یہاں پر ہم اس کو پہلے سولڈنگ کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے سولڈ کر لینا ہے سولڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کی سٹپ ہے سٹپ کے ساتھ سولڈ کرنا ہے اس کو تو میں اس کو سولڈ کر کے دوبارہ ویڈیو کو پلے کرتا ہوں اس طریقے سے آپ نے اس کو سولڈ کر لینا ہے ٹچ کو یہاں پر تو دوستو یہ ہم نے یہاں پر اس کو سولڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو یہاں پر اس کے بورڈ کو لگا کر چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو دوستو یہ ہمارا 100% ورک کر رہا ہے تو اب ہم یہاں پر اس کی یہ فکسنگ کر لیں گے تو دوستو اس کی فکسنگ کرنے سے پہلے ہم اس کی جو یہاں پر سکرین کو ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو کلین کر لیں گے تو میں یہاں پر ویڈیو کو پاس کرتا ہوں اور اس کی کلیننگ کر کے دوبارہ ویڈیو کو پلے کریں تو دوستو اس کی کلیننگ کے دمائے کے بعد یہاں پر اس کا یہ پیپر لگا ہوا ہے اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے یہاں پر آپ نے یہ پیپر ہے ہے اس کا اس کو آپ نے ریموز کر دینا ہے اور اس کو یہاں پر فکس کر دینا ہے اس کے ہول میں تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کی یہ ٹپ اس کے ہول میں یہاں پر فکس کریں گے اس طریقے سے اور اس کی یہ چارجنگ سٹپ ہے اس کو اس کے ہول میں فکس کر دیں گے اور یہاں پر اس کا جو ڈسپلی سکرین ہے اس کو یہاں پر اس طریقے کے ساتھ فکس کر دیں گے اور اس کی یہ چارجنگ سٹپ کو یہاں پر فکس کر دیں گے اور اس کی جو یہ ڈسپلی کی سٹپ ہے اس کو ہم اس کے بورڈ کے ساتھ فکس کر دیں گے اس طریقے سے اور یہاں پر ہم نے جو اس کا سٹیکر ریمووٹ کیا تھا اس کو یہاں پر فکس کر دیں گے اس طریقے سے تو دوستو اس کے سٹیکر کو فکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر اس کا جو یہ کور ہم نے ریمووٹ کیا تھا اس کو یہاں پر فکس کر دیں گے اور جو کور ہم نے یہاں سے ریمووٹ کیا تھا اس کو ہم یہاں پر فکس کر دیں گے اور اس کے یہاں پر اسکرو فکس کر دیں گے تو میں یہاں پر ویڈیو کو پالس کرتا ہوں اور اس کے اسکرو فکس کر کے دوبارہ ویڈیو کو پلے کرتا ہوں تو دوستو اس کے اسکرو ہم نے فکس کر دیئے ہیں اب ہم اس کی یہاں پر بیٹری لگا کر اس فون کو آمچ کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو یہاں پر نیا ہم نے ٹچ لگایا تھا وہ برک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو اب ہم یہاں پر اس کا یہ ٹچ چیک کر لیتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے یہاں پر ٹچ رپلیس کیا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ برک کر رہا ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ٹیکنو سپارک بو کا آپ نے ٹچ کیسے تبدیل کرنا ہے اور اس کا ٹوٹا ہوا ٹچ آپ نے کیسے ریموف کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹس کر کے میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگنا تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک میں اللہ حافظ